سبحان اللہ یہاں کی چالیس سال کی بڑھیا کو وہاں کی چالیس سال کی عورت پر بھی قیاس نہ کیا جائے یہاں پر چالیس سال کیا پیتیس سال کے بعد بچوں کی آمد مشکل ہو جاتی ہے لیکن وہاں چالیس سال کے بعد بھی چھے بچوں کی ماں بن رہی ہے اور وہ تو خدی جائے میرے گوز کی امی جان ام الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ کو ساتھ سال کی عمر میں گوز العظم کی بلادت ہوئی ہے کیا اندوستان میں کوئی ساتھ سال کی عمر عالی عورت بچے کے لائک ہوتی ہے بچپن سال ہی میں معاملات ختم ہو جاتے ہیں میری زبانیں ہیا بس اتنے ہی کہہ سکتی ہے لیکن گوز پاک کی امی ساتھ سال کی عمر میں گوز پاک کی بلادت ہوئی ان کے بعد پھر ایک بیٹر کی بلادت ہوئی سرکار گوز العظم دستگیر کے بھائی جان یہ ایک الہ گنوان ہے خدیجہ چاہتی تھی اب میں نے کسی سے نکان نہیں کرنا لیکن چالیس سال کی ہو کر بھی آپ کی جوانی قائم تھی کیونکہ عرب کی عورت تھی ملکہ تجار کہلاتی تھی کسی سے نکاہ کا ارادہ ترک ہو چکا تھا ایک دن خدیجہ نے خواب دیکھا چاند اور سورج میری گود میں آئے اور میں نے اس کو اپنے ڈپٹے میں سنبھال لیا اپنے چچازاد ورقہ بن نوفل کے گھر گئی اوہ ورقہ آج میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اور آسمان کا سورج میری گود میں سمٹ آیا اور میں نے اس کو اپنے ڈپٹے میں ڈھاپ لیا ورقہ بن نوفل نے کہا اگر یہی خواب تُو نے دیکھا ہے اور تیرا خواب سچا ہے تو تجھے مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے اور تیرا شوہر نبی یہ آخر الزمہ ہوگا خدیجہ نے ورقہ کا مو دیکھا خدیجہ نے ورقہ کا مو دیکھا جو لوگ ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان میں کون آخری نبی ہوگا جو لوگوں کا ماں لوٹ کھاتے ہیں ان میں کون آخری نبی ہوگا لیکن خدیجہ خدیجہ تھی ورقہ دیکھ رہے تھے ستارے کالی بدلی میں ہی جگمگاتے ہیں ستارے کالی آسمان پر ہی جگمگاتے ہیں کمل کیچڑ میں ہی کھلتا ہے ہیرہ پتھروں کی تان سے نکلتا ہے خدیجہ نے دیکھا ورقہ نے کہا اگر خواب سچا ہے تو انتظار کر تجھے سمجھ میں آئے گا ان کیلیکٹر لیس لوگوں میں ان نقلالہ خلقی نظیم کا چلوہ کیسے نظر آتا ہے تجھے نظر آئے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے والے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں میں بیٹیوں کی عبرو بچانے والا کون ہوگا وہ تجھے نظر آئے گا پھر خدیجہ بات آئی گئی ہو گئی خواب بھول جائے جاتے ہیں لوگ خواب بھول جاتے ہیں کسی کا خواب صبح کو تعبیر شرمندہ ہو جاتا ہے شرمندہ تعبیر صبح کو ہوتا ہے کسی کو دس سال کسی کو چالیس سال تک لج جاتے ہیں لیکن خواب خواب ہوتا ہے اب بات یہ ہوئی خدیجہ ملکہ تجار ہے کوئی لوگ کہتے ہیں حضور نے خدیجہ کو خود پیغام بھیجا اٹھاؤ سیرت ابن حشام مداری جنبوہ ماری جنبوہ امام قسطلانی کی مواہب اللہ دنیا ساری سیرت کی کتابیں اٹھالو ان سب کا پورا میں اتنے چوڑ کر آپ کی خدمت میں اس واقعی کی شکل میں اپنی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں توجہ سے سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابھی خدیجہ کو دیکھا نہیں چاریس سال کی خدیجہ ہوگئی حضور نے دیکھا نہیں عورتوں کو دیکھنا میرے نبی کی شان نہیں اس لئے کہ وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کنامی اللہ جس کی طرف خدا نگائے لگائے رکھے اسے کس ذرست ہے کہ وہ کس کو دیکھے سب اسے دیکھتے وہ کسی کو نہیں دیکھتا لیکن جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے اگر پیار سے اہد کو دیکھ لے تو وہ جنتی پہاڑوں میں شامی بتاتا ہے اگر توجہ سے ستونی ہنانا کو دیکھ لے وہ ستونی ہنانا جنت میں لگا دیا جاتا ہے وہ جس کو دیکھ لے اس لئے اہل سنت کا امام پکار کر کہتا ہے کہ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت میں ناکو سلام وہ حبیب ابھی تک خدیجہ کو نہیں دیکھا حضور کی عمر پچیس سال ہو چلی حضور پرورش پا رہے ہیں اپنے چچا کے گھر میں چچا گریب ہے چچا مفلس ہے بچپنے سے چھ سال کی عمر کے بعد سے دس سال کی عمر تک دادا نے پالا اور دادا کے بعد چچا کی پرورش میں آ گئے حضرت ابو طالب کی پرورش میں لیکن میری غیرت عشق یہ بولنے پر مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ابو طالب نے پالا عبد المطلب نے پالا حلیمہ نے پالا کسی نے نہیں پالا حلیمہ کے گھر گئے حلیمہ کو پالتے رہے عبد المطلب کے پاس ہے عبد المطلب کو پالتے رہے ابو طالب کے گھر گئے ابو طالب کو پالتے رہے آج بھی کائنات کو پال رہے ہیں آسمہ خان سمی خان سمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا حضور جہاں گئے اسی لئے تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں جعفر تیار کہتے ہیں حضور ہم سے عمر میں بھی بڑے تھے لیکن میرے ابو جی جب تک حضور نہیں آتے دسترخان نہیں بچھاتے ہم کہتے ہیں ابو جی بھوک لگیے کہا بیٹے تمہارے بھائی محمد کو آنے دو کہتے ہیں ابو جی وہ تو بڑا ہے نا ہم تو چھوٹے ہیں نا ان بڑے کے لئے چھوٹوں کو روکتے ہیں جبکہ چھوٹوں کے لئے بڑوں کو روکا جاتا ہے تو بابا کہتا اوہ بیرے بیٹے جعفر اوہ علی کھانا ہماری گربت کی وجہ سے گھر میں کم پکتا ہے اگر محمد دسترخان پہ نہیں ہوں گے تو تمہارے بھی پیٹ کھالی رہیں گے میرا بھی پیٹ کھالی رہے گا محمد کو آ جانے دو وہ جس دسترخان پر آتے کبھی کھانا نہیں گھٹا کرتا سب کے پیٹ بھر جایا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیوں ابو تالی کو نہیں پان لے ہانی کی کمی کو میرے مصطفیٰ کی برکتیں پورا کرتی نظر آتی ہے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا گربت کی وجہ سے چچانے کا بیٹے تمہاری عمر پچیز سال ہو گئی ایک کام کرو اپنی گربت کے خاتمے کے لیے کوئی پلان کرو حضور نے کہا چچٹ ٹھیک ہے یہ بات ہی ہو رہی تھی خدیجہ پریشان تھی اس نے اپنی کنیز سے کہا ابو تالی مکہ کے سردار کو بلا کلا اور کہنا کہ مکہ کے لوٹے رہے ہمارے گھر کا سامان لوٹ لے جاتے ہیں کافلہ جاتا ہے نا پورے مکہ والوں کے پاس جتنا مال ہوتا تھا اکیلی خدیجہ کے پاس پورا مال ہوتا تھا خدیجہ کا آدھا مال اور پورے مکہ کے تاجروں کا آدھا مال اور وہ بھی جو لے گیا ادھر ایک پناہ نفاہ کھا گیا خدیجہ عورت تھی پوچھ بھی نہیں سکتی تھی لوگ بڑے ننگے دھڑنگے تھے بڑی گنڈا گردی کا ماحول تھا دہشت گردی کا ماحول تھا اس نے کہا بولا ابو طالب کو حضرت ابو طالب آئے کہا خدیجہ کیا بات ہے کہا تم مکہ کا سردار ہے میری مدد نہیں کرتا کہ بات کیا ہے میرا مال لوگ کھا جاتے ہیں منافع کھا جاتے ہیں مڑی بھی کھا جاتے ہیں انتظام کرنا میرے مال کی حفاظت کا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے یہ سب لوٹ لے جاتے ہیں تیرا مال گئے اعلان کیا مکہ والو تمہیں مالدار نہ بنا دوں کہا بلکل کہا خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ انہوں نے کہا ہماری مزاق اڑاتا ہے گربت کی تو ہمارا سرداروں کے کہا مزاق نہیں اڑاتا میں نے یہ کب کہا کہ برابر برابر میں پارٹنرشپ کرو ایسے ہی نا جیسے اس اشتماع میں کسی کو کہا جائے چلو ریلائنس والے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں تو کہیں گے سید صاحب بڑی محبت تھی آپ سے آپ تقریر کرنے آئے یا ہمارا مزاق اڑانے آئے ہم میں سے کوئی اس کا پارٹنر بن سکتا ہے یہی تو بات ہے نا اور کہا جا رہا تھا ملک ہے تجار کے پارٹنر بنو کن کو جو بکریاں چڑھاتے تھے انہوں نے کہا ہماری گربت کا مزاق نہ اڑا ابو طالب کہتے ہیں گربت کا مزاق نہیں اڑاتا ایک بکری دے دو منافع ہے تو دو لینا ایک اٹھ دے دو منافع ہے تو دو لینا اتنا دے دو اتنا ہے تو اتنا لینا ابو طالب نے ان کو بتایا پورا سسٹم گویا کہ اس انداز سے کاروبار کا نیا انداز عزت ابو طالب نے مکہ والوں کو دیا خوش ہو گئے سب اپنا مال ملایا تو اب خدیجہ کا مال جو لوگ لے لے کر بھاگتے تھے نا تو لوگوں نے برچیاں لے کر کھڑے ہو گئے جو لے لیا ہے کیوں آیا چل ابھی اپنا مال بھی اس پر ملا ہو گا ہے تو نہیں لے سکتا خدیجہ نے دیکھا مال محفوظ ہو گیا جب مال محفوظ ہو گیا خدیجہ نے کہا مکہ تک تو محفوظ کر دیا یمن بھی جاتا ہے میرا کافلہ شام بھی جاتا ہے میرا کافلہ ایراد بھی جاتا ہے وہاں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں وہاں کیلئے کیا ہے ابو طالب نے کہا میں بڑا ہو گیا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اور جو میں نہیں کر سکتا میں اس کا وعدہ بھی نہیں کر سکتا تو خدیجہ نے کہا میں نے سنا ہے کوئی ابو طالب اس کا نام محمد ہے بڑا پاک داما نے سنا ہے کیا تو اس کو نہیں بھیس سکتا ابو طالب کہتے ہیں بھیج تو میں سکتا ہوں لیکن وہ ہے بڑا باغیرت وہ آج تک کسی کی مزدوری کو گیا نہیں اور وہ مزدوری کرنے کو پسند نہیں کرتا اسے مزدوری پسند نہیں ہے یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے جس قوم کا نبی مزدوری پسند نہیں کرتا آج وہ پوری قوم مزدور بن گئی یہ بھی بڑا علمیاں ہے اس پر بھی میں بہت زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے بھی وہ باتیں پیش کی جا سکتی تھی کہ حضور نے فرمایا مزدوری سے بچو اور ہو سکے تو تجارت کرو بارحال کہا کہ میرا بتیجہ مزدوری نہیں کرتا نہ مزدوری کو پسند کرتا ہے جس کے گھر میں چکی پیسنے کے لئے جبریل آنے والا ہو جس کے یہاں نوازوں کو جھولا جھولانے کے لئے جبریل آنے والا ہو وہ کس کے یہاں مزدور بن کے جائے گا حضور علیہ السلام نے مزدوری نہیں کی پوری زندگی یہ الگ سا عنوان ہے سیرت کا ایک نیا سا پہنو ہے لیکن خدیجہ نے کہا پھر کیا ہوگا تو کہا میں اس کی ایک بات کو جانتا ہوں وہ کہاں ہاں کرے گا مجھے معلوم ہے کہاں نہ کرے گا مجھے معلوم ہے اس کو مناتا ہوں ابو طالب بھتیجہ محمد خدیجہ اس کا مال شام تک لے جانا ہے لے جاؤ گے حضور نے کہا مگر چچا میں تو مزدوری نہیں کرتا ابو طالب نے کہا بیٹے مزدوری کے لئے تجھے کون کہتا ہے دو مرتبہ بیوہ ہو گئی ہے اور لوگ اس کا مال لوٹ لے جاتے ہیں کیا تو کسی بیوہ کی مدد نہ کرے گا حضور کی عادت تھی کما کر تو بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتے تھے چچا کو معلوم تھا کہ یہ بیواؤں کا گمخار ہے بیواؤں کا آسرہ ہے اسی لئے تو حضور کی نات جب لکھینا ابو طالب نے تو کہا بخاری میں بھی ہے نا کیا ہے کہ یہ سفید سفید پیارے پیارے چہرے والا اس کے چہرے کی رنگت سے بادل برستے کی خیرات مانگتا ہے اور یہ وہ ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کا سہارہ بن کر کے آیا ہے کس عمر میں کہا میرے حضور کی عمر اس وقت تو پانچ چھ سال کی تھی تب ابو طالب نے یہ شیر کہے اور ان اشعار پر حضرت احسان بن ثابت نے تضمین کہی ہے اور حضور کا نام کیا پتا ہے حضور کا نام امی اور دادا نے محمد رکھا اور چچا نے ان کا نام عبید رکھا گوری رنگت والا گوری رنگت والا حضور کے چچا نے یہ نام رکھا قربان جائیں تو ابو طالب کہتے ہیں ایک بیواؤں کی مدد کا سوال ہے مزدوری کا معاملہ نہیں ہے کہا اچھا اگر بیواؤں کی مدد ہے تو میں ضرور جاؤں گا کہاں جانا ہے کہ وہ فلاں مولے میں خدیجہ نام کی ایک عورت رہتی ہے دو مرتب بیواؤں گئی مدد کی ضرورت ہے جاؤ حضور پہلی مرتبہ اب میں نے جو صیرت کی کتابوں کے نام لیے ساروں کا خلاصہ ایک واقعے میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں اور بلکہ یہ وہ روایتیں ہیں جن کو ہر مرتبہیں فکر کے صیرت نگار نے لکھا ہے چاہے شبلی نومانی ہو چاہے کمی ہو چاہے علماء علیہ السنہ تو سب نے لکھا تہران والے ایران والے اور سہارنپور والے سبوں نے لکھا ندوہ والے سبوں نے لکھا اس سب کا نچوڑ چونکہ صیرت کی بات ہے اس میں پیش کر رہا ہوں حضور پہلی مرتبہ ابو طالب کے کہنے پر خدیجہ کے گھر جا رہے ہیں اب ذرا دل کے کانوں سے سنو خدیجہ سے زبردستی نکا کیا آبھائی جے یہ مکڑی کے جانے سے کمزور اعتراض کو کس طریقے سے بکھیرا جا رہا ہے ذرا اپنی آقا کی شان سنو خدیجہ کہتی ہے میرا گھر ایسی جگہ پر تھا سورج نکلتے ہوئے بھی روشنی میرے گھر میں نہیں آتی تھی اور ڈوبتے ہوئے بھی سورج کی کرنے میرے گھر میں نہیں آتی تھی جیسے یہ ہمارا اسٹیج لگا ہوا ہے سورج نکلے گا تو اسٹیج پہ کرنے آئے گی ڈوبے گا تو نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ ہمارا اسٹیج مغرب کی طرف کعبے کی طرف لگا ہوا ہے لیکن خدیجہ کا گھر اس سمت میں تھا نہ سورج نکلتے وقت تو روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت جیسے ہندوستان میں کسی کا گھر شمال یا جنوب میں ہو نہ ڈوبتے وقت تو روشنی آئے گی سورج کی نہ ڈوبتے وقت روشنی آئے گی لیکن خدیجہ کہتی ہے میں اپنے دیو اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور اپنی دیوار کی طرف روک کر کے اپنے دروازے کو پیٹ کر کے اور دیوار کی طرف روک کر کے میں ایک کام میں مصروف تھی تو میں نے کیا دیکھا اچانک سورج کی کرنے دروازے سے میرے گھر کے اندر آئی اور دیوار پر چھمکنے لگی وہ کرنے میں نے سوچا آج وہ کون سا سورج نکلا ہے کیونکہ سورج جو ہے کبھی مشرکین سے نکلتا ہے نا اور مغربین میں ڈوب جاتا ہے مشارق سے نکلتا ہے مشارق میں ڈوبتا ہے مشارق کا مطلب کیا ایک کونہ یہ ایک کونہ یہ مشرکین کا مطلب کیا یوں 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 ہر دن رہتاری کو سورج الگ جگہ سے نکلتا ہے لیکن نکلتا ہے مشارق کی طرف سے اور ڈوبنے کا انداز بھی یہی ہے لیکن کبھی شمال سے سورج نہیں نکلتا اور کبھی جنوب سے سورج نہیں نکلتا خدیجہ کہتی ہے آج کون سا سورج نکلا ہے کہ اس کی کنے میرے دیوار پر پڑھی میں جیسے ہی پلٹی اور میں نے اس درازے کی طرف رکھ کیا تو میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا بلکہ مشرقی آتے تو کہتی ہے اُت جوان کے لیے جو زلیخہ کا پیارہ ہے کہ یہ بشر نہیں ہے یہ بشر نہیں ہے یہ مقرب فرشتہ ہے لیکن وہاں تو جانِ یوسف پہنچا تھا خدیجہ کہتی ہے جب میں نے چہرے کی تجلی کی کرنے اپنی دیوار پر دیکھی تو میں مر گئی اور میں حیران تھی یاللہ اس کائناتی ارضی میں کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے تو میں نے اس نور کے پیکر سے پوچھا تو کون ہے اس نے نگائے جھکا کے کہا میں محمد ہوں عبداللہ میرے ابا کا نام ہے عبدالمنطلیب میرے دادا کا نام ہے میرا چچا ابو طالب ہے اس نے مجھے بھیجائے میری مدد کی ضرورت ہے خدیجہ کہتی ہے میں تو دیکھ کر کے جو ہے وہ سب کچھ ہار بیٹھی حضور کا موجزہ یہ ہے حضور کو دیکھ کر کوئی نفسانی محبت میں مقتلہ نہ ہوا وہ حسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں حسی تم وہ فتنے مٹا کر چلے ارے لوگوں کے حسن سے جنگے ہو گئی فتنے پھیل گئے مصطفیٰ کا حسن وہ ہے صدیوں سے لڑنے والی قوموں کو انہوں نے عدی مواقعات میں پھولو دیا سبحان اللہ حضور کا خدیجہ کہتی ہے کہ میں اسی وہاں کرتی رہی اور وہی باتیں کرتا رہا اور اس کی باتوں میں کیا تاثیر تھی وہ دل میں اترتی گئی ارے خدیجہ اس کی باتوں کی تاثیر کی تو بات کرتی میری ماں اس پر میرے ماں باپ قربان جس کی باتوں کا مشتاق خدا ہوتا ہے اپنا کلام بھی اس کی زبان سے سنتا ہے قل کہے کی اپنی بات بھی لبسے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند خدیجہ کہتی ہے میں کل کا انتظار کہنے لگی کل آئے تو وہ آئے اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں تو صحیح اس منمہ ہونی صورت کو دیکھوں تیری صورت تیری صورت سمانے سے نلالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی ہے ہاں لا یمکنو سناو کما کانو حق ہو بادست خدا بزرگو تو یہ قصہ مقتدر لم یاتی نزیرو کافی نظری مسلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسوے ہے تجھ کو شہے دو سراجانا کاری صاحب پڑھتے میں نے کہا وہ شیر نا پر اترپا دیا لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْعَجْمَل خَتْحَالِ مَا ذُلْفَعْبْرِيَ جَل ترے چندن چندر پروکندن رحمت کی بھرن برسا جانا میرا ایمان کہتا ہے علم سائنس بیان کرتا ہے میرا ایمان جو ولی بھی ہے عالم بھی ہے مفسر بھی ہے محدث بھی ہے محققی ہے مفقر بھی ہے مجدد بھی ہے سب سے بڑی بات وہ عاشق رسول بھی ہے وہ سائنس دا ہے سائنس بیان کر رہے ہیں اللہ حضرت جو لوگ ماہرین ہیں نا وارش کو دیکھنے کے موسم یاد کے جب چاند بدلی میں آتا ہے ایسے کنارے کی طرف تو لوگ کہتے ہیں نا چاند یوں بدلی میں آیا نا تو اب رحمت کی برسات ہوگی برکت والی برسات ہوگی تو رحمت کی برسات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چندن چندر پروکندن رحمت کی بران برسات جانا جب چاند بدلی میں گرتائے تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے ایک داری کا حالہ جو کالا کالا ہے نا یا رسول اللہ وہ بھی تو ظلف عبر اجل آپ کی ظلف جنہ وہ عبر ہے تو آپ ذرا رحمت کی برسات برسات دیجئے قربان جائیں حضور گئے جب واپس آئے واپس آنے سے پہلے خدیجہ پوری تیاری کر چکی تھی میسرہ اوی دھرا میسرہ ایدھرا تو ہمیشہ گیا تاجیروں کے ساتھ میں نے تجھے کیا وصیت نصیت کی تھی کہا کیا مال کی حفاظت کرنا مال پہ توجہ دینا لیکن آج نصیت بدل گئی میسرہ آج نصیت بدل گئی میسرہ نے کہا کیا ہوا ماں نے کہا کیا ہوا تو فرمایا نصیت اس لیے بدل گئی اب مال پہ توجہ نہیں کرنا جو مال لے کر جا رہا ہے نا محمد اس پہ خیال کرنا اس پہ توجہ کرنا اٹھتا کیسے بیٹھتا کیسے سوتا کیسے کھاتا کیسے چلتا کیسے اور اس کے ایک ایک اید پہ نظر رکھنا اس کے ایک ایک اید پہ نظر رکھنا اور آ کر کے سارے عیب مجھے بتانا اللہ اکبر میسرہ وفادار نمک حلال غلام تھا اب بلکل ایسا ہی ہوگا صبح ہوئی کافلہ گیا دھول میں گم ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا رستے بھر اب اس کو کہاں بیان کروں اس کے لئے تو وقت نہیں اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے لیکن بس اقتصار جب کافلہ واپس آ رہا تھا خدیجہ کو اتنا مل چکی تھی تیرا کا جو مال ہے بہت زیادہ تیرے تجارت میں برکت ہوئی ہے بہت منافع ہو کر کہ واپس آ رہا ہے خدیجہ اپنی سہلی نفیسہ کے ساتھ اپنی تیریس پر جا کر کے بیٹھ گئی ہے اور آنے والے کافلے کو دیکھ رہی ہے لیکن دیکھنے کا انداز کیا ہے جو کافلے کے دھول اٹھی ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھوں کی ٹاپوں سے تو پورا کافلہ دھول میں چھپ گیا ہے ایک چہرے کی ٹکلی ہے جو نظر چمکتی ہوئی آ رہی ہے خدیجہ دیکھ رہی ہے دھول میں سب کے چہرے گم ہو گئے ارے جس کا چہرہ زمین کی دھول نہ مٹا سکے اور اس کے بعد محصرہ نے سوچا مالکہ مجھے آزاد کر دے گی خوشی کی خبر لے کر کے جاؤں ایک اٹھنی لی اور دوڑاتے ہوئے بھاگا اور جا کر کے تیریس پر چڑھا مالکہ خوشی کی بات ہے یا کیا بہت تجارت میں بہت منافع ہوا جتنا لوگ لے کر آتے تھے اس سے کہیں درجہ خدیجہ نے اس کو دیکھا کہا چھپ مجھے یہ نہیں سننا منافع ہوا یہ مجھے پتا ہے اور منافع ہوگا یہ پتا ہے لیکن آج تو میں نے کچھ اور سننا ہے میں نے تجھے محمد کے ساتھ مال کی رخوالی کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے تو سفر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تُو دیکھ اس کے عیب کیا ہے محصرہ بتانا تُو نے میرا نمک کھایا ہے محمد کے عیب کیا ہے خدیجہ کا نمک زندگی بار کھایا اور ابھی بظاہر حضور سے کچھ نہیں لیا اب دیکھو جو نیوٹرل نگاہوں سے چانہ دار نگاہوں سے میرے حضور کو دیکھتا ہے میں سرا کو کہتی ہے خدیجہ بتانا اس کے عیب کیا ہے وہ کہتے ہے مالکہ وہ چلتا ہے نا تو اس کے سر پر بادل سائے کرتے ہیں کا اس کے عیب بتا کہا اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی کا اس کے عیب بتا کہا جب وہ سوکھے درکتوں سے گزرتا ہے تو درکتہ ہریں بھرے جاتے ہیں کا اس کے عیب بتا کا اس کو جانور سجدہ کرتے ہیں اس کے عیب بتا دول سے اس کے کپڑے مہنے نہیں ہوتے کہا محمد کے اے بتا اے کہا پسی نہ نکلتا ہے تو بکبو نہیں آتی کہا محمد کے اے بتا کہا میں نے دیکھا جب سب لوگ درکت کے نیچے جمع ہو گئے تو محمد راباد میں آئے تو درکت کی تہنیوں نے بڑھ کر کے محمد پہ سایا کر دیا کہا اے بتا اس پر پتھر بھی دروت پڑتے ہیں کہا اے بتا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہا اے بتا تو اس وقت کو محسرا نے کہا میں نے تیرا نمک کھایا ہے میرے ایک ہاتھ میں چھان اور دوسری ہاتھ میں سورج لانکے لگ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا نے اس کو بے عیب پیدا کیا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے اسالت اولادیں خوصی آزم زندہ با نارے تکبیر نارے اسالت خدا نے اس کو بے عیب پیدا کیا ہے خدیجہ نے نفیسہ کو دیکھا نفیسہ محسرا سے کہا جا تیرا کام ہو گیا نفیسہ سے کہا نفیسہ وہ کافنا نہیں آ رہا ہے میرے خواب کی تابیر آ رہی ہے وہ میرے خواب کی تابیر آ رہی ہے نفیسہ نے کہا کیا مطلب محمد آئے نہ تو کہنا شادی کریں گے تمہیں کیا خبر ہے میرا محبوب یہ شان والا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں یوں ہی خدیجہ آئیشہ نے کہا تھا یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کھاتی آپ کو دیکھ لیتے تو دل پچھویاں پھیر لیتے سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردانے عرب یہود و نصارہ کی سادشے کب قبول ہونا ہے پھر نفیسہ سے کہا نفیسہ جانا اور اسے بعد کر وہ شادی کریں گے نفیسہ اتری حضور علیہ السلام سے کہا بھتیجے رشتہ لگتا تھا بھتیجے شادی کرو گے حضور نے کہا ابھی میرا چچا کی یہاں قیام ہے کیسے شادی کروں گا وہ سب میں سمجھ لوں گے سب معاملہ ہو جائے کہا کون دے گا بیٹی تو کہا خدیجہ خود نکاح میں آنے کو تیار ہے اسلام میں گویا کہ پیغمبر اسلام کا پہلا نکاح ہو رہا تھا عورت حیابالی ہوتی جلدی سے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دیتی ارے اتنی اتنے انہیں پیغام دیا رد کر دیا لیکن یہاں خود سے دے رہی ہے اللہ کو خدیجہ کی ادھا اتنی پسند آئی خدیجہ میرے محبوب کے لیے تو قدموں میں آ گئی نا تو ہر لڑکی کو اتنا مقدس بنا دیں گے اب کہ تُو نے خود سے اجازت تُو نے خود سے پیغام بھیجا کہ میں نکاح کروں گی محمد کے ساتھ باوجود کے بظاہر گربت تھی مان نہیں تھا لیکن خدیجہ اب اس وقت تک امت محمدیہ میں کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی اجازت نہیں دے گی یعنی لڑکا آ کر کے بیٹھا رہے گا لیکن جب تک لڑکی نہ چاہے آنے والا عالم ہو مفتی ہو پیرے طریقہ تو کوئی بھی ہو جب تک لڑکی نہیں کہے گی میں اجازت دیتی ہوں تب تک نکاح کیوں خدیجہ تیری وجہ سے تیری پوری برادری کا فائدہ کر دیا گیا سالی عورت و عورت برادری کا فائدہ ہو گیا اللہ اکبر آپ نے قبول کر لیا آپ نے قبول کر لیا عورتوں کی عید ہو گئی حضور علیہ السلام کی بارگا میں نفیسہ نے کہا آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تمہیں خدیجہ تیار ہے حضور کا جواب کیا تھا نفیسہ شریفوں کی رشتے توجہ فرمائیں شریفوں کی رشتے اس طرح رستوں میں تہنی ہوتے اگر میرا رشتہ تہے کرنا ہے تو میرا چچا موجود ہے جا کر میرے چچا سے بات کر اگر وہ ہاں کر لیں تو میں بھی ہاں کرنوں گا اور اس کے بعد پھر حضور کی شادی کی تیاری ہونے لگی حضور کے صحابہ میں شادی کے دن پچیس سال کی عمر میں وہ کہاں بھی تو کوئی صحابی بنا ہی نہیں تھا نا لیکن اس میں مولا علی تھے اور صدیق اکبر تھے صدیق اکبر اس نکاح میں بھی ساتھ تھے صدیق اکبر اس طرح میرا یاکر کا نکاح ہوا لیکن بس جاتے جاتے آخری بات از کرتا ہوں ہر سوال کا جواب موجود ہے اسلام میں ہمیں متنفر ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں امنوں میں کوئی خطرے میں لانے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی طرح سے لجنے کی ضرورت نہیں ایسی کوئی ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے اس کو وائرل مت کرو کیونکہ کوئی اپنی ماں کو ننگی گالی دے گا تو ہم اس کو دوستوں میں وائرل کریں گے دیکھو میری ماں کو اتنی ننگی گالی دی گئی اتنی گندی گالی دی گئی تو ماں سے زیادہ تو حضور کی شان ہے نا تو پھر ہم یہ ویڈیو کیوں وائرل کرتے ہیں گستاکی والی ویڈیو مستند ویڈیو آڈیو یہ ساری چیزوں کو وائرل نہ کیا کریں کوئی بھیجے فوراں ڈیلیٹ کر دو تاکہ فتنوں کا خواہ